آبے دیکھئے بے سبت طرفت ابن العبد اپنی اونٹنی کی صفات بیان کرتا جا رہا ہے آگے کہتا ہے وَآلَمُ مَخْرُوطٌ مِّنَ الْأَنفِ مَارِنٌ عَتِيقٌ مَتَا تَرْجُمْ بِهِ الْأَرْوَةَ الزَّدِ آعلم بھئی آپ جانتے ہیں علیمہ یعلموں کے معنی ہوتے ہیں جاننا اسی طرح یاد رکھو علیمہ یعلموں کے معنی ہیں اوپر والے ہونٹ کا پھٹا ہوا ہونا اوپر والے ہونٹ کا پھٹا ہوا ہونا اس کے لئے بھی باب یہی استعمال ہوتا ہے علیمہ یعلموں اور وہ شخص جس کا پیدائشی اوپر کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو درمیان سے کٹا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں آعلم اسی طرح اونٹ جو ہے اونٹ کا بھی اوپر کا ہونٹ پھٹا ہوا ہوتا ہے میں نے بتلایا تھا اس کی اونٹ کے اوپر کے ہونٹ میں درمیان میں کٹ ہوتا ہے کٹا ہوا ہوتا ہے اوپر ناک تک تو ہر اونٹ آعلم ہے اس کا اوپر کا ہونٹ کیا ہے؟ پھٹا ہوا ہے جبکہ نچلا ہونٹ اگر پھٹا ہوا ہو تو اسے افلح کہتے ہیں افلح کوئی بھی شخص ہو یا کوئی خیوان ہے جس کا اپنی چلا ہونٹ پھٹا ہو تو وہ افلح ہے محروتن خرطن کے معنی ہیں اس کے معنی ہیں کسی چیز کو لمبائی میں پھاڑنا چیرنا اور اسی طرح سراح کرنا دونوں معنی اس کے آتے ہیں تو محروت اسی سے اس میں مفعول ہے خرطہ یا خروطوں سے تو محروت وہ جو پھٹا ہوا ہو یا جس میں سراح ہو بھئی سراح ہو مینالانفی انفن ناک کو کہتے ہیں بھئی ناک مارنن مارنن ایک کو یہ ناک کا نرم حصہ بھئی اگر آپ اپنی ناک پر ہاتھ لگائیں دیکھیں ناک کا جو اگلا نصف ہے یہ نرم ہے اور اوپر والے اس سے اوپر ہڈی ہے سخت بھئی تو یہ جو نرم حصہ ہے ناک کا اس کو مارن کہتے ہیں مارن جبکہ اسی طرح مارانا یمرنو کے معنی نرم ہونے کے بھی ہیں نرم ہونا تو مارن کا معنی نرم بھی ہے ناک کا نرم حصہ اس کو بھی مارن کہتے ہیں اور کوئی چیز ویسے نرم ہو اس کے لئے بھی کیا لفت بول دیتے ہیں مارن کا لفت بولتے ہیں عاتیقن عاتیقن کا معنی پچھلے ایک دو شیر قبل ذکر ہوا تھا بھئی تعریف العبقہ کیہما اچھی نسل والا اچھے اندہ آلا خاندان والا تو اس کو عاتیق کہتے ہیں اور اسی طرح عاتیق معنی خوبصورت بھئی خوبصورت اور حسین و جمیل اور اعلی مطا ترجم بھی ہی رجمہ یرجموں کے معنی ہیں پتھر مارنا پتھر مارنا یہاں ویسے مارنے کے معنی میں ہے مارنا بھی تزدد ازداد یا ازدادو کے معنی ہیں بڑھ جانا زیادہ ہو جانا وَاعْلَمُ مَخْرُوتٌ مِّنَ الْأَنفِ مَارِنُ عَاتِقٌ مَتَا تَرْجُمْ بِهِ الْأَرْوَةَ الدَّدِ اَيْوَاللَّهَا یہ صفت ہے بھئی مشفر کی مشفر کسے کہتے ہیں اونٹ کا جو ہونٹ ہے اَيْوَاللَّهَا مِشْفَرٌ اَعْلَمُ اور میری اُس اونٹنی کا ایسا ہونٹ ہے اَعْلَمُ جو درمیان سے اور میری اونٹنی کا ایسا ہونٹ ہے جو درمیان سے کٹا ہوا ہے مَخْرُوتٌ یہ دوسری صفت ہے بھئی اور وہ ہونٹ جو ہے وہ اس میں شگاہ ہے وہ ہی کٹا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے شگاہ ہے وہ پھٹا ہوا ہے مَخْرُوتٌ پھٹا ہوا ہے مِنَ الْأَنفِ کہاں سے پھٹا ہوا ہے ناک سے یعنی ناک سے نیچے سارا وہ پھٹا ہوا ہے تو ناک سے وہ پھٹا ہوا ہے مَارِنُن یہ ساری صفات بیان ہو رہی ہیں مشفر کی اور وہ ہونٹ مَارِنُن نَرَمْ ہے نَرَمْ ہے اور عَتِيْكُن بَڑا خُسُّورَتْ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے مَتَا تَرْجُمْ بِهِ الْأَرْضَ جب وہ اونٹنی مارتی ہے اس ہونٹ کو الْأَرْضَ زمین پر تَزْدَ دی تو وہ اونٹنی بڑھ جاتی ہے تو وہ اونٹنی زیادہ ہو جاتی ہے بے احفیبار چلنے کے اِتَزْدَ سَيْرَن کس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے چلنے کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے یعنی زیادہ چلتی ہے کیا معنی ہے زیادہ چلتی ہے سورة سمجھ میں آرہی ہے جیسے عربی میں دعا دیتے ہیں زَادَكَ اللَّهُ عِلْمًا اللہ آپ کو زیادہ کر دے کس اعتبار سے علم یعنی اللہ آپ کا علم زیادہ کر دے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے وہ اونٹنی بڑھ جاتی ہے کس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے چلنے کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے یعنی زیادہ چلتی ہے یعنی زیادہ چلتی ہے تو یہ تزدد جو ہے اس کی تمیز محضوف ہے اِتَزْدَ سَيْرَن وہ بڑھ جاتی ہے سیر کے اعتبار سے یعنی چلنے کے اعتبار سے وہ اونٹنی چلنے کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے زیادہ چلتی ہے تو عالم یہ صفت اول ہے مشفر کی مخروط من الانف یہ صفت ثانی ہے مشفر کی مارنن یہ صفت ثالث ہے مشفر کی اور آتیقون یہ صفت رابع ہے مشفر کی اور میری اونٹنی جو ہے اس کا ایسا ہونٹ ہے جو درمیان سے پھٹا ہوا ہے مخروط من الانفی اس میں شگاف ہے ناک سے لے کر ناک سے لے کر یعنی نیچے تک اور مارنن اور وہ ہونٹ کیسا ہے نارم ہے آتیقون بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے متا ترجم بہل ارضا جب وہ ہونٹ کو زمین پر مارتی ہے تزدہ تو وہ زیادہ چلتی ہے بھئی ہونٹ کو جب زمین پر مارتی ہے یہ زمین پر مارنا نہیں مراد وہ جو سر کو نیچے کر لیتی ہے زمین کے قریب کر لیتی ہے تو اسی کو تعبیر کر دیا کس کے ساتھ زمین پر ہونٹ مارنے کو بات سمجھ میں آگئی تو زمین کے بلکل قریب مو لے آئی تو اس کو زمین پر مارنے کے ساتھ تعبیر کر دیا ترجمہ سمجھ میں آگیا پھر سن لیں اور میری اونٹی جو ہے اس کا ایسا ہونٹ ہے جو درمیان سے کٹا ہوا ہے مخروط ان اس میں شگاپ ہے من الانفینات سے مارنن وہ نہوٹ نرم ہے عطیقن بڑا خوبصورت ہے جب وہ اس کو زمین پر مارتی ہے یعنی زمین کے قریب کرتی ہے تو وہ اور زیادہ چلتی ہے یعنی کبھی ساتھ جھکا لیتی ہے زمین کے ساتھ کچھ لگا قریب کر لیتی ہے تو وہ اور زیادہ چلنے والی ہوتی ہے جبکہ عام اردو شاریخین نے اس کا اور ترجمہ کیا اس شیر کا انہوں نے مخروط کا معنی میں نے کیا معنی کیا فٹن ہو مخروط کا ایک معنی جس چیز میں سراخ کیا گیا ہو اور مارن سے مرادیا ناک کا نرم حصہ اونٹ اور اونٹنی کی ناک کے نرم حصے میں بھی سراخ کیا جاتا ہے مہار ڈالی جاتی ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے اور عطیق ان کا میں نے ترجمہ کیا خوبصورت اور حسین جبکہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے عطیق کا اعلی نسل والی اعلی نسل والی تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اور میری جو اونٹنی ہے اس کا ہونٹ جو ہے وہ درمیان سے پھٹا ہوا ہے مخروط من الانفی مارنن کے سراخ کیا گیا ہے کس میں مارنن اس کی نرم حصے میں من الانفی کس میں سے نا ناک میں سے جو اس کا نرم حصہ ہے اس میں سراخ کیا گیا ہے یعنی محار کے لیے عطیق اور وہ اونٹنی کیسی ہے بڑے عالی نسل والی ہے مطا ترجم بھی الارضا جب وہ اپنے مو کو یا اپنے ہونٹ کو زمین پر مارتی ہے تزدہ دی تو وہ اور زیادہ چلنے لگتی ہے بات سمجھ میں آگے تو یہ بھی میں نے بیان کر دیا کیونکہ بات دیکھیں گے اردو شروحات تو وہاں اور طرح ترجمہ ہوگا میں نے اور طرح ترجمہ کروایا لیکن قدیم شارعین نے اسی طرح ترجمہ کیا جو میں نے بیان کر دیا انہوں نے مخروط مارن عطیق سب کو مشور کی صفت بنایا ہے بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے وَإِنْ شِئتُ لَمْ تُرْقِلُ وَإِنْ شِئتُ أَرْقَلَتْ مَخَافَتَ مَلْوِیٍمْ مِنَ الْقِدِّ مُحْسَدِ مَلْوِیٍ مِّنَ الْقِدِّ مُحْسَدِ وَإِنْ شِئتُ شَاعِ شَاعَو کا معنی ہے چاہنا لَمْ تُرْقِل أَرْقَلَ يُرْقِلُ وَكَى مَنَنَهَا تیزْ چَلْنَا ایسی چال جو چلنے اور دوڑنے کے درمیان کی ہو اس کو کیا کہتے ہیں ارقال یعنی دوڑنا بھی نہیں ہے اور آرام سے چلنا بھی نہیں وہی یہ تیز چال کہلیں یا پڑی ہلکی سی دوڑ سی کہلیں معمولی بات سمجھ میں آگئے تیز چلنا بھئی مخافتہ خاف یا خاف خوفاں و مخافتاں کا معنی ہے درنا درنا یہ مصدر ہے ملویون لوہ یلوی کے معنی ہیں بل دینا رسی وغیرہ کو بل دینا اس کو بٹنا لوہ یلوی لین رسی کو بل دینا بٹنا مین القد یہ قاف کے نیچے زیر ہونی چاہیے مین القد قدن قدن کہتے ہیں عربی میں چمڑے کا باریک لمبا ٹکڑا چمڑے کا باریک لمبا ٹکڑا اور اسی طرح یہ قدن یہ کوڑے کو بھی کہتے ہیں کوڑا بھئی وہ چمڑے کا لمبا ٹکڑا جس کے ساتھ کسی کو مارا جائے بھئی وہ کیا ہے کوڑا اس کو بھی قدن کہتے ہیں عربی میں بہرحال یہاں یہ چمڑے کے لمبے ٹکڑے کے معنی میں ہے محصد احصد احصد احصاد کا معنی ہے رسی کو بل دینا مضبوط کرنا تو یہاں یہ مضبوط کے معنی میں ہے محصد مضبوط بھئی مضبوط وَإِنْ شِئِتُ لَمْ تُرْقِلْ وَإِنْ شِئِتُ أَرْقَلَتْ مَخَافَةَ مَلْوِيِّمْ مِّنَ الْقِدِّ مُحصَدِ وَإِنْ شِئِتُ اور اگر میں چاہوں تو لم تُرْقِلْ تو وہ تیز نہیں چلتی وَإِنْ شِئِتُ اور اگر میں چاہوں اَرْقَلَتْ تو وہ تیز چلتی ہے یعنی جیسے میں اس کو چلانا چاہوں وہ اُنٹنی ویسا ہی چلتی ہے وَإِنْ شِئِتُ لَمْ تُرْقِلْ اور اگر میں چاہوں اچھا یہ وَإِنْ شِئِتُ یہ ہے شر اور لم تُرْقِلْ ہے جَزَا اسی طرح آگے اِنْ شِئِتُ شَر اور اَرْقَلَتْ کو کیا بناو جَزَا اب سنو ترجمہ وَإِنْ شِئِتُ اور اگر میں چاہوں تو لم تُرْقِلْ تو وہ تیز نہیں چلتی وَإِنْ شِئِتُ اور اگر میں چاہوں تو اَرْقَلَتْ تو وہ تیز چلتی ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی جی تو وَإِنْ شِئِتُ لَمْ تُرْقِلْ وَإِنْ شِئِتُ اَرْقَلَتْ اگر میں چاہوں تو وہ تیز نہیں چلتی اور اگر میں چاہوں تو وہ تیز چلتی ہے مَخَافَةَ مَلْوِيِّمْ مِنَ الْقِدِّ مُحْسَدِ مَخَافَةَ کمانا خوف اور یہ مَفْوُلْ لَهُو ہے منصوب ہے نا یہ مَفْوُلْ لَهُو ہے مَفْوُلْ لَهُو کسے کہتے ہیں وہ مصدر رما قبل فیل کی علت بیان کرے ذربتوہ تعدیبا میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے عدد سکھانے کے لیے تو وہ جو تیز چلتی ہے یا آہستہ چلتی ہے کس وجہ سے کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور کس چیز کا خوف ہوتا ہے وہ آگے بیان کر رہا ہے مَخَافَةَ مَلْوِيْن یہ مَلْوِيْن صفت ہے موصوف محضوح ہے اے مَخَافَةَ سَوْتِن مَلْوِيْن سَوْتُن سین وَوْقَوَا سَوْتِن کوڑے کو کہتے ہیں کوڑا وہ چمرے کا ٹھکڑا جس کے جیے کسی کی پٹائی کی جائے مارا جائے اچھا کس کے خوف سے مَخَافَةَ سَوْتِن مَلْوِيْن ایک ایسے کوڑے کے خوف سے مَلْوِيْن جس کو بل دیا گیا ہوتا ہے بل دیا گیا ہوتا ہے مِنَ الْقِدِّ اور وہ کوڑا کس چیز کا بنا ہوتا ہے چمرے کے باریک لمبے ٹکڑے کا محصدی اور وہ کوڑا کیسا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو یہ مَلْوِيْن یہ سوْتُن کی صفت اول مِنَ الْقَدِّ صفت ثانی اور محصد یہ صفت ثالث اور اگر میں چاہتا ہوں تو وہ تیز نہیں چلتی اور اگر میں چاہتا ہوں تو وہ تیز چلتی ہے ایک ایسے مضبوط کورے کے خوف سے جس کو خوب بل دیا گیا ہوتا ہے مِنَ الْقِدِّ اور کس سے بنا ہوتا ہے چمرے تو یوں ترمہ کر رہے ہیں چمرے سے بنے ہوئے چمرے سے بنے ہوئے ایک ایسے مضبوط کورے کے خوف سے جس کو خوب بل دیا گیا ہوتا ہے یہی ایسا جمع کریں چمرے کا بنا ہوا مضبوط بل دیے ہوئے کورے کے خوف سے چمرے کے چمرے کے بل دیے ہوئے مضبوط مضبوط کورے کے خوف سے وہ اس طرح چلتی ہے بھئی یعنی جس طرح میں اس کو چلانا چاہوں اس طرح وہ چلتی ہے بھئی اور اگر میں چاہتا ہوں تو وہ تیز نہیں چلتی اور اگر میں چاہتا ہوں تو وہ تیز چلتی ہے چمرے کے بنے ہوئے بل دیے ہوئے مضبوط کورے کے خوف سے ترجمہ سمجھ میں آگیا وَإِن شِئْتُ سَامَا وَاسِطَ الْكُورِ رَأْسُهَا وَعَامَدْ بِظَبْعَيْهَا نَجَاءَ الْخَفَيْدَدِيهِ ساما ساما یوسامی کے معنی ہے بلندی میں مقابلہ کرنا کسی کا بلندی میں عزت و شرافت میں مقابلہ کرنا ساما یوسامی وَاسِطَ الْكُورِ کور یہ کور لکھا ہوا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے اس پر پیش ڈالیں کاف پر کور کور جو ہے یہ اونٹ کے کجاوے کو کہتے ہیں بھئی کور اونٹ کا کجاوہ اسی کو رخل بھی کہتے ہیں رخل اور وَاسِطُ الْكُورِ کور کا واسِط واسِط کہتے ہیں یہ جو کجاوے کا جو اگلا حصہ ہو کجاوے کا جو اگلا حصہ ہے اگلے حصے کی جو لکڑی ہے اس کو کیا کہتے ہیں واسِطِ الْكُورِ کہتے ہیں وَعَامَت وَعَامَيَعُومُ وَعَوْمًا اسی طرح یہ بازو کا اوپر والا جو نصف ہے اس کو بھی ضبعون کہتے ہیں بھئی آج دس اشعار قبل ذکر آیا تھا اُمِّرَّتْ يَدَاهَا فَتْلَ شَذْرٍ وَعُجْنِحَتْ لَهَا عَزُدَاهَا فِي سَقِیفٍ مُسَنَّدِي میں نے بتلایا تھا عزود کسے کہتے ہیں بازو کو کندے سے لے کر پہنی تک جو حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں عزود اس عزود کا جو نصف ہے یعنی کندے سے لے کر نصف عزود تک جو حصہ ہے اوپر والا کندے کی طرف والا اس کو ضبعون کہتے ہیں ضبعون کیا کہتے ہیں ضبعون تو نصف بازو نصف بازو تو بزبعیہ نجاء الخفیددی نجاء کا معنی ہے نجاء ینجو کا معنی ہے تیز ہونا بھئی تیز ہونا تیز رفتار ہونا الخفیدد خفیدد یہ نر شتر مرخ کو کہتے ہیں بھئی نر شتر مرخ وَإِنْ شِئْتُ سَامَا وَاسِتَ الْكُورِ رَاسُهَا وَعَامَدْ بِزَبْعَيْهَا نجاء الخفیددی اور وَإِنْ شِئِتُو اور اگر میں چاہتا ہوں اگر میں چاہوں تو سامَا یہ فیل ہے تو وہ مقابلہ کرتی ہے نہیں سامَا تو مقابلہ کرتا ہے وَاسِتَ الْكُورِ یہ مفہول ہے کجاوے کے اگلے حصے کے ساتھ کجاوے کے اگلے حصے کا مقابلہ کرتا ہے کون کرتا ہے رَأَسُوهَا آگے فائل آ رہا ہے اس اونٹنی کا سر اور اگر میں چاہتا ہوں تو اس اونٹنی کا سر کجاوے کے اگلے حصے کا مقابلہ کرتا ہے یعنی بلند ہونے میں کیونکہ سامَا کا کیا مانع ہے کس چیز میں مقابلہ کرنا بلندی میں اور اگر میں چاہتا ہوں تو اس اونٹنی کا سر بلندی کے اندر کجاوے کے اگلے حصے کا مقابلہ کرتا ہے یعنی سر خوب ہونچا کر لیتی ہے کبھی سر زمین تک لے جاتی ہے جب میں اس کی مہار چھوڑ دیتا ہوں اور کبھی میں مہار کھینچتا ہوں تو سر اونچا کر لیتی ہے اور اس کا سر کجاوے کا مقابلہ کرتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اونچائی کے اندر وَعَامَد اور وہ تیرنے لگتی ہے بِزَبْعَائِهَا کس کے ساتھ مُتخان ضرور نصف بازو کو کہتے ہیں لیکن مراد بازو ہی ہیں وہ تیرنے لگتی ہے بِزَبْعَائِهَا اپنے بازووں کے ساتھ یعنی اگلے پاؤں کے ساتھ نَجَاءَ الْخَفَائِدَدِ یہ مفہول مطلق ہے تو وہ تیرنے لگتی ہے اپنے دونوں بازووں کے ساتھ اور تیز ہوتی ہے نَجَاءَ الْخَفَائِدَدِ جیسے کہ وَعَامَتْ بِزَبْعَائِهَا اور وہ اپنے بازووں کے ساتھ تیرنے لگتی ہے نَجَاءَ الْخَفَائِدَدِ نَرْشُتَرْمُرْغِ کی تیز رفتاری کی طرح وہ تیرنے لگتی ہے نَرْشُتَرْمُرْغِ کی تیز رفتاری کی طرح وہ تیرنے لگتی ہے یعنی خوب اور تیرنے سے مراد ہے دوڑنا بھئی تیز رفتار سے دوڑنا اور وہ تیرنے لگتی ہے اپنے دونوں بازووں کے ساتھ نَجَاءَ الْخَفَائِدَدِ جیسے کہ نَرْشُتَرْمُرْغِ تیز دوڑتا ہے مانا سمجھ میں آگیا وَإِنْشِتُ سَامَا وَاسِطَ الْكُورِ رَأْسُهَا وَعَامَتْ بِزَبْعَائِهَا نَجَاءَ الْخَفَائِدَدِ اور اگر میں چاہوں تو سامت بلندی میں مقابلہ کرنے لگتا ہے اس اونسنی کا سر کجاوے کے اگلے حصے کا وَعَامَتْ اور وہ تیرنے لگتی ہے بِزَبْعَائِهَا اپنے دونوں بازووں کے ساتھ نَجَاءَ الْخَفَائِدَدِ جیسے طرح کے نَرْشُتَرْمُرْغِ جو ہے تیز دوڑتا ہے اس کی طرح یہ تیز وہ تیرتی ہے یعنی تیز دوڑتی ہے عَلَى مِثْلِحَا عَمْزِي اِذَا قَالَ صَاحِبِي عَلَى لَيْتَنِي اَفْدِيكَ مِنْحَا وَأَفْتَدِي عَلَى مِثْلِحَا عَمْزِي مَضَائِ عَمْزِي کے معنی ہے چلنا جانا اِذَا قَالَ صَاحِبِي صاحب ساتھی صاحبی میرا ساتھی عَلَى لَيْتَنِي عَلَى حَرْفِ تَنْبِی ہے لَيْتَا لَيْتَا کس لیے آتا ہے تمنہ کے لئے عَفْدِيكَ فَدَا یہ عَفْدِي کے معنی ہے فیدیہ دے کر قیدی کو چھڑانا مال دے کر کسی کو قید سے چھڑانا مِنْحَا اَيْمِنَ الْفَلَاةِ یہاں زمیر جو مؤنس کی ہے یہ راجعہ ہے فلات کو فَا لَام عَلَيْهُمْ اور بولتا فَا لَام عَلَيْهُمْ اور غُلْتَة فَلَاةِ اور فلات بیابان بیابان اور ایسا ویرانہ جہاں دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہ ہو فلات کسے کہتے ہیں ایسا بیابان اور ویرانہ جہاں دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہ ہو اور ذرا آپ تصور کریں عرب کے جیسا گرم علاقہ ہو اور بیابان ہو دور دور تک پانی اور سبزے کا نشان نہ ہو تو سفر کرنے والے کی کیا حالت ہوگی بھئی کتنی تکلیف میں ہوگا کتنی مشقت میں ہوگا اور کتنے خوف کے اندر ہوگا کہ کوئی جانور بھی حملہ نہ کر دے اس پر بھئی تو اس کو اب ذکر کر رہا ہے تو فضای احبی کا کیا معنی مال دے کر کسی کو چھوڑانا اور افتدائی افتدی کا معنی ہے اپنی طرف سے مال دینا یعنی مال دے کر اپنے آپ کو چھوڑانا فضای افتدی دوسرے کو چھوڑانا مال دے کر اور افتدائی افتدی اپنے آپ کو مال دے کر چھوڑانا علا مثلہ امزی اذا قال صاحبی علا لیتنی افدیک منہا و افتدی علا مثلہ اس جیسی اونٹنی پر امزی میں چل پڑتا ہوں اذا خال صاحبی جب میرا ساتھی کہتا ہے اللہ لیتنی کہ اے کاش افدی کا کاش کہ میں تجھے مال دے کر چھوڑا لوں مینہا اس ویرانے اور بیابان سے میں تجھے مال دے کر چھوڑا لوں اس ویرانے اور بیابان سے وافتدی اور خود بھی مال دے کر اس سے میں چھوٹ جاؤں مانا سمجھ میں آرہا ہے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری اونٹسی بڑی زبردست ہے اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوتی حتی کہ بیابان اور جنگل کے اندر جبکہ میرے ساتھی خوف کے مارے ان کا برا حال ہو جاتا ہے ان کا کلیجہ موں کو آنے لگتا ہے اور وہ تنگ آ کر یہ کہنے لگتے ہیں کاش کہ یہ جنگل ہے یہ جو بیرانہ ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آرہا جس سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی یہ ہولنات ویرانہ کاش کہ میں پیسے دے کر اپنے آپ کو بھی اس سے چھوڑا لیتا اور تجھے بھی اس سے چھوڑا لیتا تو اس وقت بھی میں پرواہ نہیں کرتا میں اس جیسی اونٹسی پر بیٹھ کر بڑی بے فکری سے چل پڑتا ہوں یہ مجھے ہر طرح کے خطرات سے نکال کر لے جاتی ہے مانا سمجھ میں آیا اس جیسے اونٹسی پر میں چل پڑتا ہوں اذا قال صاحبی جب میرا ساتھی کہتا ہے اللہ لیتنی افدی کا منہا وافتدی اللہ سنو لیتنی کاش کے افدی کا منہا میں تجھے فیدیا دے کر چھوڑا لوں منہا اس ویرانے اور بیابان سے وافتدی اور میں خود بھی مال دے کر اسے چھوڑ جاؤں میں نے بتایا ہے منہا ہاں زمیر راجے ہیں فلات کو بھئی جنگل اور بیابان ویرانہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تو فلات پیچھے لفظ گزرائی نہیں تو یہ زمیر بغیر مرجے کے راجے کر دی مرجہ پیچھے گزرائی نہیں حالانکہ مرجے کا مقدم ہونا تو ضروری ہے تو جواب یہ کہ مرجہ اگرچہ لفظوں میں ذکر نہیں ہوا لیکن سیاقے کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے کلام کے چلاو سے سمجھ میں آ رہا ہے کلام خود اس پر دلالت کر رہا ہے بھئی کلام کیسے دلالت کر رہا ہے جنگل کے اوپر کہتے ہیں بھئی آپ دیکھتے نہیں اونٹنی پہ اس پر سوار ہونے کا ذکر ہے اور چلنے کا ذکر ہے تو خود بخود ذہن میں کیا جاتا ہے جنگل اور بیابان آ جاتا ہے جب اونٹنی پر جا رہا سوار ہے اور سفر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہاں سے گزرے گا جنگل اور بیابان سے گزرے گا تو گویا یوں کہیں کہ مرجع جو ہے لفظاں تو نہیں مذکور لیکن معنن مذکور ہے معنی کے اعتبار سے مذکور ہے سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُس وَلِعَبَوَيْهِ اور میت کے جو والدین ہیں ان کو سُدُس ملے گا کتنا ملے گا وَلِعَبَوَيْهِ تو یہ حاضر امیر میت کو راجع اس پر اشکال بیدا ہوتا ہے کہ پیچھے تو کہیں میت کا ذکر نہیں آیا تو یہ حاضر امیر میت کو ذکر راجع ہو گئی بغیر مرجع کے تو جواب یہ کہ بھئی میت کا ذکر اگرچہ لفظوں میں نہیں آیا لیکن معنی کے بعد سے آ چکا ہے اس لیے کیونکہ وراست کا ذکر چل رہا ہے اور وراست وہیں پر تقسیم ہوتی ہے جب کیا ہو کوئی میت ہو کسی کا انتقال ہوا ہو تو یہ ہے مرجع کہ سیاخِ کلام اس پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے آگے دیکھئے بھئی وَجَاشَتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ خَوْفًا وَخَالَهُ مُصَابًا وَلَوْا اَمْسَاعَلَى غَيْرِ مَرْصَدِيهِ وَجَاشَتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ جَاشَ يَجِشُ جَاشَنْ روح دل اور بھی بہت سے معنی ہے یہاں یہ دل کے معنی میں کر لیں دل اچھا خَوْفًا وَخَالَهُ خَالَ يَخَالُ کے معنی ہے خیال کرنا گمان کرنا مُصَابًا مُصَاب جس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو جس پر کوئی آفت آئی ہو تکلیف آئی ہو وہ ہے مُصَاب بھئی مُصَاب اَخْصَابَ يُصِبُ اسے اس میں مفعول ہے بھئی مُصَاب وَلَوْ اَمْسَا اَمْسَا يُمْسِی کا معنی شام کے وقت میں داخل ہونا غیری مرصدی مرصد کہتے ہیں گھات کو بھئی گھات بھئی وہ جگہ جہاں دشمن کسی کی تاک میں بیٹھا ہے اس کی انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ یہاں آئے گا تو میں اس پر حملہ کروں گا تو کیا کہیں گے اس جگہ کو گھات کے دشمن گھات میں بیٹھا ہے اور تاک میں بیٹھا ہے تو وہ جگہ جہاں گھات میں گھات لگانے کی جگہ تاک میں بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس کو مرصد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مرصد بھئی وَجَاشَتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ خَوْفًا وَخَالَهُ مُصَابًا وَلَوْ اَمْسَاعَ لَا غَيْرِ مَرْصَدِهِ وَجَاشَتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ یہ ترجمہ سمجھ لیں لفظی ترجمہ یہ ہے وَجَاشَتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ کہ اس کا دل اُبل کر یعنی اچھل کر باہر آنے لگتا ہے خوفاً کس وجہ سے خوف کی وجہ سے یہ مفہول لہو ہے خوفاً علت بیان کر رہا ہے جب کسی شخص کا دل خوف کی وجہ سے باہر آنے لگتا ہے جوش مارتا یعنی باہر آنے لگتا ہے یہ تو عربی ہے اردو میں کہیں گے جب کس خوف کی وجہ سے کسی کا دل دہل جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے ویسے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ کہ دل خوف کی وجہ سے اوپر کو آنے لگا اردو میں کیسے کہتے ہیں میرا دل اچھل کر حلق میں آگیا کہتے ہیں یا نہیں کیا معنی ہوتا ہے یعنی اپنی جگہ سے اوپر آگیا جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے اس کا پانی وغیرہ اوپر آتا ہے تو دل بھی اوپر کی طرف آیا اور یہ خوف کی حالت میں ہوتا ہے یا اردو میں دوسرا رحل بھی بولتے ہیں کلیجہ موکو آنا دیکھو کلیجہ موکو آنا اوپر تک کی طرف آنا یہ تعبیر کیا جاتا ہے سخت خوف کو بیان کرنے کے لئے بات سمجھ میں آگئے وَجَاشَتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ اور جوش مارتا ہے کون جوش مارتا ہے اَن نَفْسُ دِل جو ہے اِلَيْهِ کس کی طرف اِلَيْهِ یہاں زمی راجے ہیں نفس کو اِلَيْهِ تَوَجْو ہے یہ راجے ہیں نفس کو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس تو مؤخر ہے اور زمیر پہلے ہے یہ تو اضمار قبلہ ذکر ہو گیا تو جواب گزر چکا کہ نفس کا لفظ لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن یہ یہ فاعل ہے اور شیل کے فوراں بعد کس کا مقام ہوتا ہے فاعل کا تو نفس اس وقت تو ظاہر یہاں پر ہے اِلَيْهِ کے بعد ہے لیکن رتبے اور مقام کے اعتبار سے یہ اِلَيْهِ پر مقدم ہے تو اس اعتبار سے زمیر کا لوٹانا اس کی طرف ٹھیک ہے بھئی یعنی یوں کہیں یہ اضمار قبلہ ذکر لفظاں تو ہے لیکن رتبتاں نہیں اگر ہر اعتبار سے یہ اضمار قبلہ ذکر ہوتا پھر جائز نہ ہوتا لیکن یہ تو صرف لفظاں اضمار قبلہ ذکر ہے رتبتاں نہیں ہے یہ جائز ہے اچھا تو جوش مارنے لگتا ہے تو یوں کریں نفس کو ذرا اِلَيْهِ پر مقدم کر لیں وَجَاشَتِ النَّفْسُ اِلَيْهِ اور دل جو ہے جوش مارتا ہے اِلَيْهِ اَيْلَى صَاحِبِ النَّفْسِ اِلَيْهِ کی ہا زمیر کس کو لٹائی ہا زمیر ہا زمیر نفس کو دل جوش مارتا ہے کس کی طرف دل کی طرف بھئی یہاں مضاف محضوف ہے اَيْلَى صَاحِبِ النَّفْسِ دل کی طرف جوش نہیں مارتا دل صاحب دل کی طرف جوش مارتا ہے یعنی صاحبِ دل میں اوپر کو آتا ہے میں نے تعبیر کیا جیسے ہانڈی کیا ہے اُبلتی ہے اُس کا پانی اوپر کو آتا ہے تو دل بھی گویا خوف کی وجہ سے اچھل کر اوپر کو آتا ہے مانت سمجھ میں آ گیا تو اِلَيْهِ دراصل کیا ہے اِلَى صَاحِبِ ہی اور دل جوش مارتا ہے صاحبِ دل کی طرف یعنی جوش مار کر اوپر آتا ہے خوفاً خوف کی وجہ سے وَخَالَهُ اور وہ سخت جو ہے وہ گمان کرنے لگتا ہے اپنے بارے میں خالہ گمان کرتا ہے کون گمان کرتا ہے وہی صاحبِ دل یا وہ میرا ساتھی جس کا پیچھے ذکر ہوا وہ آدمی کیا کرتا ہے خیال کرتا ہے خالہ یہ ہاں ضمیر یہ بھی اسی کو راجے کس کے بارے میں گمان کرتا ہے اپنے بارے میں مثلاً دیکھو خالہ خیال کرتا ہے کون کرتا ہے مثلاً زید کو ضمیر آجے پرس کو زید کون خیال کرتا ہے خالہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل کی جو کس کو راجے زید اور یہ خالہ ہو یہ ہاں ضمیر جو ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ بھی کس کو راجے تو اردو میں کیا کہیں گے زید خیال کرتا ہے ہو اس کے بارے میں یا اپنے بارے میں اپنے اردو میں پھر وہاں اپنے کلس لے آتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو جب یوں کتا جمع کر لیں وَجَاشَتْ إِلَيْهِ نَفْسُ خَوْفًا اور جب کسی شخص کا دل خوف کی وجہ سے دہل جاتا ہے وَخَالَهُ اور وہ اپنے بارے میں یہ گمان کرنے لگتا ہے مصابن کے اس پر آفت آگئی ہے اس پر مصیبت آگئی ہے وَلَوْ أَمْسَا یہ لَوْ وَسْلِيَا ہے جیسے اِن وَسْلِيَا اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں اگرچہ اس کا ترجمہ بھی اگرچہ کس کے ساتھ ہوگا وَلَوْ أَمْسَا اگرچہ وہ شخص شام میں داخل ہو شام کے وقت میں داخل ہو عَلَا غَيْرِ مَرْصَدِي ایسی جگہ پر جو کہ گھات کی جگہ بھی نہیں نہ ہو عَلَا طَرِيقٍ غَيْرِ مَرْصَدِي ایسا راستہ جو گھات کی جگہ بھی نہ ہو شائر کہنا یہ چاہتا ہے ادھر سنیے شائر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب کبھی اگر ہم بیابان میں کسی ایسا ویرانہ ہو کہ میرے ساتھی جو ہیں اس بیابان اور ویرانے کی حیبت ان پر تاری ہو جائے اور وہ ڈر کر کہیں کاش کہ اس بیابان سے جان چھڑانے کی کوئی صورت ہوتی تو میں اپنی طرف سے بھی پیسے دے دیتا تمہاری طرف سے بھی پیسے دے دیتا اور اس ویرانے سے ہم چھوٹ جاتے ہیں کہتے ہیں اس وقت بھی میں فکر نہیں کرتا میں اس موٹنی پر چل پڑتا ہوں اور جب خوف کا اسی طرح جب خوف کا ایسا عالم ہو کہ جب دل دہل جائیں دل اچھل کر حلق میں آ جائیں خوف کی وجہ سے اور سارے ساتھی یہ سمجھیں لگیں کہ اب تو ہم پر آفت آ گئی اب تو ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ایسا ویرانہ ایسا بیابان ہے کہ جس سے چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہا نہ کہیں سبزہ نظر آ رہا ہے نہ کہیں پانی نظر آ رہا ہے ولو امسہ علی غیر مرسدی اگرچہ وہ شان کرے اگرچہ وہ ساتھی کیا کرے شان کرتا ہے یعنی شان کے وقت داخل ہوتا ہے علی غیر مرسدی کس پر ایسے راستے پر جو گھات لگانے کی جگہ بھی یعنی وہاں پر کوئی دشمن بھی موجود نہیں ہوتا جو گھات لگا کر بیٹھا ہو کہ اس کا خوف ہو یعنی دشمن وغیرہ کا بھی خوف نہیں ہوتا ویرانے اور جنگر کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اچھل کر حلق میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب تو ہم حصیبت نے پھنس گئے اب تو کوئی راستہ مل ہی نہیں راستہ گھم ہو چکا ہے کہیں پانی نہیں کہیں سبزہ نہیں تو بھی میں اس وقت بے فکر رہتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ اونٹنی ہے میں اس پر چل پڑتا ہوں مانا سمجھ میں آ گیا تو اس شیر کو پچھلے شیر کے ساتھ جوڑیں پورا پھر ترجمہ سمجھ میں آئے گا اس جیسے اونٹنی پر میں چل پڑتا ہوں جس وقت میرا ساتھی کہتا ہے کہ سنو کاش کہ میں فیڈیا دے کر تجھے چھوڑا لیتا اس گیابان اور ویرانے سے اور خود بھی فیڈیا دے کر چھوڑ جاتا وَجَاشَتْ إِلَيْهِ نَفْسُ خَوْفًا اور جبکہ دل خوف کی وجہ سے دہل جائیں وَخَالَهُ مُصَابًا اور وہ شخص خیال کرنے لگے اپنے بارے میں کہ اس پر تو آفت آگئی ہے مصیبت آ چکی ہے وَلَوْ أَمْسَا عَلَى غَيْرِ مَرْصَدِي اگرچہ اس نے شام کی ہوتی ہے ایسے راستے پر جس پر کوئی گھات کی جگہ بھی نہ ہو تو بھی یعنی صرف جنگل اور ویرانے کا خوف ہوتا ہے کسی دشمن کا خوف نہیں ہوتا تو بھی میں بے فکر رہتا ہوں مانا سمجھ میں آگیا وَخَالَهُ بھئی دیکھئے خالہ خالہ یا خالو یہ افعالِ قلوب میں سے ہے اور خالہ کے اندر ہوا ضمیر ہے فاعل کی جیسے زاربہ کے اندر کونسی ضمیر ہے ہوا اسی طرح خالہ کے اندر بھی ہوا ضمیر ہے فاعل کی اور جو ماں قبل میں وہ جو صاحبِ نفس کا ذکر آیا اس کی طرف راجے ہے یا پیچھے جو صاحبی آیا اس کی طرف راجے ہے وہ شخص خیال کرتا ہے یا میرا وہ ساتھی خیال کرتا ہے تو یہ فائل کی ضمیر اس کو راجے اسی طرح خالہ ہو کے ساتھ یہ جو ہا ضمیر ہے مذکر کی مفعول کی خالہ ہو اس کو ہو ضمیر نہ پڑھنا عموماً طلبہ اس کو ہو ضمیر پڑھتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ وہ کلیمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو کلیمہ کسے کہتے ہیں بامانا لاث وہ لاث جس کا کچھ معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلیمہ اور ضمیر اس کا بھی کوئی معنی ہوتا ہے یا نہیں وہ بھی کسی ذات پر دلالت کرتی ہے تو یہ خالہ ہو کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے یہ ضمیر ہے اور یہ کلیمہ ہے اور وہ کلیمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو اور یہ خالہ ہو کی ہا ضمیر بھی ایک حرف پر مشتمل ہے تو جو کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور آپ اس کا نام لینا چاہتے ہوں اسے ذکر کرنا چاہتے ہوں تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجی کے اندر ہے تو حروف تحجی میں اس حرف کو کیا کہتے ہیں ہاں بات سمجھ میں آگئی تو آپ یہ نہ کہیں کہ پھر مؤنس والی بھی تو ہا زمیر ہوتی ہے ہاں اور علیف کے ساتھ اور یہ مذکر والی صرف ہاں ہے پھر تو فرق ہی نہیں ہوگا یہ بھی ہاں اور وہ بھی ہاں بھئی فرق کیوں نہیں ہوگا ہا زمیر سامنے لکھی ہوئی ہے یا بولتے ہوئے پتہ لگ جائے گا کہ مذکر کی ضمیر مراد ہے یا مؤنس کی ضمیر مراد ہے جہاں ضمیر آئے گی تو سننے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ ضمیر کی بات ہو رہی ہے مذکر کی یا مؤنس کی تو خالہ کے اندر ہوا ضمیر فائل کی ہے جو کس کو راجے ہیں صاحب نفس کو اور ہا ضمیر یہ بھی اسی صاحب نفس کو راجے ہے تو بے الفاظ دیگر دیکھو خالہ ہے افعال قلوب میں سے فائل بھی وہی ذات جو مفعول ہے کیا ہے خالہ ہوا ضمیر سے بھی وہی صاحب نفس مراد اور ہا ضمیر جو مفعول کی آگئی ساتھ وہ اس سے بھی وہی ذات مراد ہے تو یاد رکھئے اگر کسی فیل کے اندر فائل اور مفعول کی ضمیریں ایک ہی شات کو لوٹ نہیں ہوں یہ پسندیدہ نہیں وہاں پھر نفس وغیرہ کا لفظ لے آتے ہیں کیا لے آتے ہیں مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید نے اپنی پٹائی کی پیچھے زید کا ذکر آیا تھا آگے آپ کہنا چاہتے ہیں زید نے اپنی پٹائی کی تو زارابہ اس کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے زید کو اور آگے آپ مفعول بھی مفعول بھی آپ جوڑنا چاہتے ہیں وہ بھی زید کو ضمیر لٹھانا چاہتے ہیں تو زارابہ زید غائب ہے نا ہاں ضمیر لٹھائیں گے تو یوں نہیں کہہ سکتے عربی میں کہ ایک ہی ذات فائل بھی ہو اور مفعول یعنی دو ضمیریں ہوں فائل اور مفعول کی اور دونوں ایک ہی ذات کی طرف لوٹ رہی ہوں یہ عربی میں پسندیدہ نہیں تو اس صورت میں پھر درمیان میں نفس کا لفظ لے آتے ہیں تو پھر یوں کہیں گے زارابہ نفسہو زارابہ زیدون نفسہو صورت سمجھ میں آگئی دیکھو زید نے اپنی ذات کی پٹائی کی زارابہ پٹائی کی اس نے یعنی کس نے زید نے کس کی نفسہو اپنی ذات کی یہ جیسے میں کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنی پٹائی کی تو زارابہ تو میں نے پٹائی کی اپنی زارابہ تو نہیں نہیں یوں نہیں کہیں گے کیونکہ تازمی جو فائل ہے اور مفہول ہے دونوں ایک ہی ذات مراد ہے اسے تو اس صورت میں پھر کیا لفظ درمیان میں لے آتے ہیں نفس تو کیسے کہتے ہیں زارابہ تو نفسی میں نے اپنی ذات کی پٹائی کی یعنی میں نے اپنی پٹائی کی بات سمجھ میں آگئی تو فائل اور مفہول کی ضمیریں ایک ہی ذات مراد ہوں یہ پسندیدہ نہیں ہاں افعال قلوب میں یہ افعال قلوب میں یہ جائز ہے جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں خالہو تو یہ صرف افعال قلوب کے اندر جائز ہے بھئی یہاں تو خالہو میں ہا زمیر جو ہے یہ اس کا مفہول اول ہے اور مصابن یہ کیا ہے مفہول ثانی ہے بھئی مفہول ثانی ہے تو افعال قلوب چونکہ دو مفہول چاہتے ہیں تو صرف ان کے اندر یہ جائز ہے کہ ایک ہی ذات کی ضمیر فائل بھی بنے اور اسی ذات کی ضمیر مفہول بھی بن جائے ہاں افعال کے اندر یہ جائز نہیں ہے بھئی افعال قلوب جانتے ہیں نا جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے جن میں آزا کا دخل نہیں ہوتا تو خالہ خیال کرنا دیکھو خیال کرنا فکر کرنا سوچنا اس میں صرف ذہن کا تعلق ہے قلب کا تعلق ہے جوارح اور آزا کا تعلق نہیں ہے تو افعال قلوب دو مفہول چاہتے ہیں بھئی تو خالہو یہ ہاں ضمیر اس کے لئے مفہول اول ہے اور مصابن یہ مفہول ثانی ہے بات سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی ہاں ضمیر اللہ علم بحقیقت اللہ علم號